ہماریکم دوستوں میں ہوں دانی شرمت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وی ٹاک دوستوں ہم میں سے اکثر لوگوں کو کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے کہ ہم نیند سے اٹھتے ہیں لیکن چاہ کر بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں دے باتے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھاری بھر کم چیز ہمارے اوپر رکھ دی گئی ہے جیسے ہمارا دماغ تو جاگ رہا ہے لیکن لگتا ہے جیسے جسم کو لکمہ مار گیا ہے دوستوں ہمیں لگتا ہے جیسے ہم بلکل بے جان حالت میں اپنے بیسٹر بے پڑے ہوئے ہوں چاہے ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہم اپنی زبان کو محسوس کر رہے ہوں مگر ہم نہ کچھ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے جسم کو کسی قسم کی حرکت دے پا رہے ہوں دوستوں رات گئے اور اکیلے تنہا اس حالت میں ہونا نہایت خوفناک سی بات لگتی ہے دوستوں کیونکہ ایسی حالت میں لوگوں کے لیے ایک اپنورمل سی بات ہے لہٰذا اس کے متعلق بھی پاکستان سمیت دنیا بر کے ممالک میں بہت سے دلچسپ اور منفرد نظریات موجود ہیں دوستوں اکثر لوگ اسے جسم پر بدروہوں کا حملہ بھی کہتے ہیں جو کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے روکتے ہیں یا عصیب اور جنات وغیرہ کا عشق ہو جانا بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہم پر غالب آگئے ہو یعنی کسی بری اور شیطانی طاقت کا جسم پر قبضہ کر لینا ہو جو کہ آپ سے مطلب کا کام کروانا چاہتی ہو دوستوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بدرو جسم پر آ کر بیٹھ گئی ہو دوستوں ویسٹن ڈیز میں اسے کوکمہ کہا جاتا ہے جس کے مطابق شیطان کا بچہ ان کے جسم پر کوچ جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمین سے باہر موجود مخلوق یعنی کہ ایلینز لوگوں کو اپنی دنیا میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان پر تجربات کرنے کے بعد واپس زمین پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن دوستوں اس سب میں کتنی صداقت ہے اور یہ قصے کہانیاں سچ ہیں بھی یا صرف منگرد باطلیں ہیں اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے دوستوں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس دنیا کے ہر چیز اور ہر سوال کا جواب موجود ہے لیکن سائنس اس بات کا لوجیکل طریقے سے جواب کچھ اس طرح دیتی ہے کہ اس حالت کو سریپ پیرالائسز کے نام سے جانا جاتا ہے دوستوں سائنس کے مطابق ہماری نیند تین مرائل پر مشتمل ہوتی ہے دوستوں سائنس کے مطابق ہماری نیند تین سٹیجز پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ پہلے ہلکی نیند اس کے بعد گہری نیند اور پھر آخر میں خواب آون نیند میں چلے جانا دوستوں پہلے دو سٹیجز میں ہمارا دماغ پوری طرح سویا نہیں ہوتا وہ کسی حد تک کام کرتا رہتا ہے جبکہ ہم گہری نیند میں خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری ساسیں اور دل کی دھڑگنیں دھیمی ہو جاتی ہیں دوستوں بے شک نیند اللہ فاق کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ جب ہم گہری نیند میں سو رہی ہوتے ہیں اور ہماری سانسیں اور دل کی رختار دھیمی ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارا جسم اور بالخصوص دماغ میں سے کئی طرح کے جان لیوہ ٹاکسک اور وہ یادیں جو ہمارے لیے غیر ضروری ہیں خود بخود خارج ہو جاتی ہیں دوستوں جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ دو طرح کے کیمیکل جسم میں خارج کرتا ہے ایک کو گلوکن اور دوسرے کو جیے بیے کے نام سے جانتے ہیں دوستوں سائنس کے مطابق یہ دونوں کیمیکل جیسے ہی ہمارا جسم میں پھیلتے ہیں ہمارا جسم پیرالائز یعنی مفلوز ہو جاتا ہے دوستوں یہ بھی اللہ پاک کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کیونکہ ہم نیند میں خواب دیکھتے ہوئے اکثر اوچھی جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا جسم پیرالائز یعنی مفلوز نہ ہو تو وہ سب ایکشن ہم اصل میں کرنے لگیں گے جس کے نتیجے میں ہم خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دوستوں انہی کیمیکل کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو نیند میں چلتے یا پھر ہاتھ مہلاتے یا بات کرتے دیکھا جاتا ہے گہری نیند میں ہونے کے باوجود کبھی ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے لیکن یہ کیمیکل ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو پیرالائز یعنی مفلوز پاتے ہیں مگر چونکہ ہمارا دماغ جاگ گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آس پاس موجود تمام چیزیں اور باقی سب محسوس کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں نے خود سلی پیرالائزز کو کئی بار محسوس کیا ہے میرے نزدیک یہ بہت ڈراؤنا اور خطرناک احساس ہوتا ہے آخری بار جب یہ میرے ساتھ ہوا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو کہ خود بھی خاموش رہنا چاہتا ہے اور مجھے بھی خاموش کر رہا ہو دوستوں میں ہلنے جھلنے کی اور اپنے گھر میں موجود باقی افراد کو آواز دینے اور اپنی مدد کرنے کے لیے پکارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اس وقت میں خود کو بہت بیبس اور لاچار محسوس کر رہا تھا حتیٰ کہ میں نے خوف سے اور اس انچائی چیز جو کہ مجھے اپنے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی سے بچنے کے لیے آیت القرصی پڑھنا چاہی تو میں اپنی زبان بھی نہیں ہلا پا رہا تھا کافی کوشش کے بعد کسی طرح میں نے آیت القرصی مکمل کی جب تک سب کچھ نارمل ہو چکا تھا دوستوں کیا آپ نے سریپ پیرالائزز کو کبھی محسوس کیا ہے ہمیں کیومنٹ کر کے بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وی ٹاک سبسکرائب کریں شکریہ اللہ نگ احبان